شوویس چھوڑنے کے بعد مشہور ادھاکارہ نے رو رو کر لوگوں سے کیا ارتجا کر دی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات کہ ادھاکارہ کیوں دل برداشتہ ہو گئی اور انہوں نے کیا کہا مکمل تفصیلات سن کر یقیناً آپ کا دل بھی بیگل جائے گا اور آپ بھی ادھاکارہ کے لیے دعائیں کرنے لگیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور ویڈیو کو آپ باقاعدہ آگاس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آپ کو شوویس سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن ہمارے چینل پر برورت ملتا رہے راز جن شووویس انڈسٹری میں بہت سے ادھاکار اور ادھاکارہوں نے گزشتہ کچھ حرصے سے اسلام کی خاطر شووویس انڈسٹری کو چھوڑا ہے اور ایسے ہی ادھاکار ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر نہ صرف شووویس انڈسٹری کو چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کے حکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں گو کے بعض ادھاکاروں نے ان میں سے دوبارہ سے شووویس میں واپسی اختیار کر لی ہے لیکن کچھ ادھاکار اور ادھاکارائیں ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ اپنے فیصلے پر مکمل ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں ان سب ادھاکاروں میں سارا چھوڑی کا نام سرے پہرست ہے جو کہ شووویس انڈسٹری کو کچھ عرصہ پہلے چھوڑ گئی تھی اور انہوں نے اس پر مکمل ثابت قدمی کے ساتھ کبھی بھی شووویس انڈسٹری میں نہ واپس آنے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس پر قائم بھی رہی اور وہ بابردہ ہو کر اپنی زندگی اسلام کے حصولوں کے مطابق گزار رہی ہیں اور بھی بہت سے ادھاکار اور ادھاکارائیں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر شووویس چھوڑا انہی میں سے ایک ادھاکارہ اور موڈل اور ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام کی خاطر شووویس چھوڑا ہے اور وہ اب مکمل طور پر ہجاب لیتی ہیں اور مکمل طور پر انہوں نے شووویس انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہیں یہ ادھاکارہ انم ملک ہیں انم ملک پاکستانی شووویس انڈسٹری کی بہت ہی مشہور و معروف موڈل اور ادھاکارہ ہیں ان کا شمار ٹاپ کی موڈلز میں ہوتا ہے وہ ایک ورسٹائل موڈل ہیں اور انہوں نے مختلف برینڈز کے لیے بہت زیادہ موڈلنگ کی شووویس انڈسٹری میں وہ کافی عرصہ سکسیسفل رہنے کے بعد انہوں نے جبران راہیل سے میریز کر لی جو کہ میوزیکل آرٹسٹ ہیں شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا جو کہ ابھی ایک سال کی بھی نہیں ہوئی ہے اور چند ماہ پہلے ہی انم ملک نے شووویس انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا ہے اور انہوں نے پردہ شروع کر دیا ہے وہ ہجاب لیتی ہیں اور اپنی تصابیر بھی انہوں نے جو کہ پردے کے بغیر تھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اب انم ملک نے لوگوں سے ایک اپیل کی ہے سوشل میڈیا سے اور تمام لوگوں سے انہوں نے ایک اپیل کی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں دراصل ناظرین انم ملک کی ایک پیچر شیئر کی گئی جس میں انہوں نے بولٹ ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور وہ ان کی تھروو بیک پیچر تھی جب وہ شووویس انڈسٹری میں تھی لیکن انہوں نے جب اپنی یہ تصویر دیکھی تو انہوں نے اس بات کو بہت ہی مائنڈ کیا اور انہوں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تمام سوشل میڈیا پیجز اور بلوگرز سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کی موڈلنگ کی پیلٹ سے لی گئی کوئی بھی تصویر شیئر نہ کی جائے کیونکہ وہ اچھا لگنے کی دور سے بہت آگے جا چکی ہیں اور اب انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا بہت ہی اچھا راستہ اختیار کر لیا ہے رازن آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں واضح رہے کہ آئیما بیگ نے بھی چند روز پہلے ہی انہم ملک جیسی ہی ایک پروک پہنی تھی اور ان کا کمپیریزن جب کیا گیا تو انہم ملک کو یہ بات ناغوار گزری اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کی موڈلنگ کی تصاویر شیئر مت کریں ویسے بھی وہ اس ریس سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہیں کہ کون اچھا لگتا ہے اور کون نہیں انہوں نے کہا کہ سیدھے راستے کے علاوہ کوئی بھی کمپیٹیشن باقی نہیں رہ جاتا ساتھ ہی انہوں نے الحمدللہ کہا اور اپنی اس پوسٹ کو شیئر کیا کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں اور انہوں نے یہ راستہ اڈاپٹ کیا ہے جو کہ انہیں اس جیس سے بے نیاز کی ہوئے ہیں کہ کون اچھا لگتا ہے اور کون نہیں ناظرین انہم ملک کے یہ خیالات آپ کو کیسے لگے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اور ہم انہم ملک کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی اپنی اسلام کے راستے کو اپنائے رکھیں اور اپنا یہ سفر پوری ثابت قدمی سے تیہ کرتی رہیں آمین ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا شکریہ